السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد محترم سامعین آج کے درس میں ایک سوال ہے اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال ہی اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا سعودہ کرے کوئی شخص کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور کوئی آدمی کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے چاہے وہ کوئی زمین ہو فلیٹ ہو کوئی دکان ہو مثال کے طور پر ایک شخص اپنا فلیٹ یا کوئی زمین بیچ رہا ہے دس لاکھ روپے میں اور کسی شخص سے اس کا سعودہ ہو جاتا ہے اس کی بات تے ہو جاتی ہے بے عشرہ کے سلسلے میں یہ بات تے ہو جاتی ہے کہ دس لاکھ روپے میں آپ کا یہ مکان یا آپ کا یہ فلیٹ آپ کی یہ زمین میں خرید رہا ہوں چنانچہ اس کی طرف سے کچھ پیسے بطور ٹوکن یا بطور پیشگی کے دے دیے جاتے ہیں جس کو ہمارے معاشرے میں الگ الگ نام سے ہم جانتے ہیں کوئی بیانہ بولتا ہے کوئی کچھ اور کہتا ہے بہرحال وہ دونوں وہاں سے جدہ ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور بعد میں ایک تیسرے شخص کو پتا چلتا ہے کہ فلا آدمی اپنی زمین یا اپنا فلیٹ یا اپنی دکان بیچ رہا ہے جب اسے اس بات کی خبر لگتی ہے تو وہ ڈائریکٹ خود یا کسی کے ذریعے سے میسیج بھجواتا ہے کہ آپ یہ چیز مجھے دے دیں اور میں دو لاکھ روپے آپ کو مزید زیادہ دوں گا یعنی آپ نے دس لاکھ روپے میں سامنے والے سے سوڈا کیا ہے میں دو لاکھ روپے آپ کو زیادہ دوں گا تو کیا اگر سامنے والا یہ سوڈا کینسل کر دے سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہوئے اور ایک تیسرا شخص جو اس کو خریدنا چاہتا ہے اس سے اس زمین کو بیچ دے تو یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اگر چند لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور اجتماعی طور پر کسی چیز کی رقم تی کی جا رہی ہو یعنی کسی چیز کی بولی لگائی جا رہی ہو وہاں پر کوئی دس لاکھ روپے اس کی قیمت بتاتا ہو کوئی گیارہ بتاتا ہو کوئی بارہ بتاتا ہو اور پھر فائنل کسی ایک رقم پر اس سودے کا ڈیل ہو جاتا ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص سے کسی چیز کا سودہ ہو چکا کچھ پیسے بطور پیشگی دے دیے گئے بطور ٹوکن دے دیے گئے یا بطور بیانہ دے دیا گیا اور یہ ہوا کہ کل یا پرسوں ہم آپ کو پورے پیسے دے دیں گے اس کے بعد اگر کوئی شخص وہ سودہ کینسل کرتا ہے وہ بے کینسل کرتا ہے گویا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے اسے منع کیا ہے کسی دوسرے شخص کو اگر کسی کا کوئی بے فائنل نہ ہوا تو اس میں داخل ہونے سے منع کیا ہے حیط عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے حدیث کے راوی ہیں سنن ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر 1134 اور یہی حدیث سنن نسائی میں بھی ہے 4504 کیا فرمایا حیط عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرو اگر کوئی شخص اسی چیچ کو خرید رہا آئے تمہیں اس کے بارے میں خبر لگ گئی ہے تو جب تک وہ اسے خرید لے یا اسے چھوڑ دے اس وقت تک تم رکے رہو تم خریدو فروخت اس پر نہ کرو اس پر کوئی بھاؤ نہ لگاؤ دوسری حدیث یہ اسی معنی کی ہے الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے بے پر بے نہ کرے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے کوئی شخص سے اس کا سودا چل رہا ہے تو آپ اس میں داخل نہ ہو آپ اگر سودا ہو چکا ہے پیسوں کا لین دین باقی ہے بات تیہ ہو چکی ہے بے کے شرائط تیہ کر لیے گئے ہیں پھر آپ کو اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو خریدنے والا بھی گنے گار ہے اور بیچنے والا بھی گنے گار ہے اور جو رقم وہ فائدہ حاصل کرے گا اس طرح دھوکہ دے کر کے یقیناً وہ اللہ کیا گنے گار ہوگا تو میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے کسی کو زبان دے دی ہے کسی سے آپ کا معاملہ تیہ ہو گیا بعد میں کوئی ایک کروڑ روپے دے دس لاکھ والی چیز کی کوئی ایک کروڑ روپے دے نبے لاکھ روپے بھی زیادہ دے تو آپ کو بے نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف شریعت کے اصول کے خلاف آپ یہ تجارت کرنے جا رہے ہیں یہ بے عشرہ کرنے جا رہے ہیں جو کی جائز نہیں ہے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال طریقے پر خرید و فروخت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کے دھوکہ سے اللہ تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دھوکہ دینے سے بھی اور دھوکہ کھانے سے بھی اللہ تو ہماری حفاظت فرما آمین تقبلی رب العالمین جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ